اسلام علیکم فیضی فوشو میں آپ سب کو آج کے لیے ویلکم ہیں آج بہت ہی مزیدار سی فروٹ سالڈ بناوں گی تو میں نے اس میں تھوڑے سے فروٹ شامل کی ہیں یہ سب سے پہلے میرے پاس ہیں گریپس یہ دیکھنے میں ایسے نظر آرہے ہیں جیسے جامن اور جس جس کو جامن پسند ہے وہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آپ یہ دیکھیں بالکل جامن کے کلر کے جامن کے سائز کے نظر آرہے ہیں جامن پاکستان میں ایک فروٹ ہے جب وہ گرمی آتی ہیں تب وہ فروٹ وہاں پہ بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں آم کی طرح کے تو ان پہ لگتا ہے تو یہ کھانے میں بھی مزیدار ہوتی ہیں جامن کے اندر اصل میں گھٹلی ہوتی ہے یہ گھٹلیوں کے بغیر ہیں جو گریپس ہیں ساتھ میں میں نے یہ بلو بیریز لی ہیں اس کے ساتھ میں بناوں گی ملکشیک تھوڑے سے میں فروٹ سالڈ میں ان کو یوز کروں گی اس کے علاوہ میں نے یہ کیوی فروٹ لیا ہے اس کے ساتھ بھی آپ سمودی بھی بنا سکتے ہیں اور فروٹ چاٹ میں بھی یا فروٹ سالڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے دوسرے فروٹ لیے ہیں ان میں شامل ہیں پلم پلم بہت میٹھا ہے تو اسے ہم یوز کریں گے ساتھ میں تھوڑے سے یہ لے لیں گے آپ کو جو بھی آپل پسند ہو تو ساتھ میں میں نے لیے ہیں یہ پیر ہیں پیر بھی جس شکل کے یا جس شیپ کیاپ کو پسند ہو انہیں اچھی طرح سے تھنڈے پانی میں واش کر کے رکھ لیں اچھی طرح سے پھر صاف کرنا چاہیں کپڑے کے ساتھ ہے ٹاول کے ساتھ تو وہ بھی صاف بھی کر سکتے ہیں ورنہ تھوڑی دیر باسکٹ میں ڈال کے رکھیں تو یہ خود ہی ڈرائی ہو جائیں گے تو چلیں جی یہ سارے جو اپل کیوی فروٹ ہے پیر ہیں اگر آپ چاہیں تو چھلکہ بھی اتار سکتے ہیں چھلکے کے بغیر بھی اپل اور پیر کو یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے لیا تھوڑا سا میلن جو کہ میرے بچوں کا فیورٹ ہے آپ میلن کو بچوں کو ضرور کھلائیں اس سے پانی کی کمی بھی دور ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں نے پائناپل لیا ہے اس کے ساتھ کیا ہے کہ اگر آپ اورنج نہیں بھی شامل کریں فروٹ سیلڈ میں تو پائناپل دونوں کی جگہ پہ بہت مزے کا لگتا ہے یعنی کہ اپل کی جگہ پہ بھی اور امرود کی جگہ پہ بھی تو میں صرف پائناپل ہی یوز کر لوں تو مجھے وہ بہت مزے کا یہ لگتا ہے آپ اس کا جوس بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا چھلکہ کافی ہارڈ ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے پیسیز میں کر لیتے ہیں مجھے کٹنگ بورٹ تھوڑا سا ساف نہیں لگ رہا تھا تو پہلے میں نے اسے ووش کیا ہے تو اس طرح سے آپ راؤنڈ شیپ میں اس کو کار لیں ڈیفرنٹ طریقے سے آپ اس کو کار کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو آسان لگتا ہے طریقہ جیسے ہم پائناپل کو ایزیلی چھلکوں میں سے نکال سکتے ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے پیسیز کر لیں پہلے آپ راؤنڈ شیپ میں تو پھر اس طرح سے آپ تیز نائف کی مدد سے چاروں طرف ایسے گھوماتے جائیں گھومتے 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 آپ ایسے پورا گھوم جائیں گے تو پھر اس کے بعد اگر آپ دوسری سائز پہ بھی اگر آپ کو تھوڑی ضرورت ہو تو سیم بے آپ ایسے راؤنڈ شیپ میں اس طرح سے آپ اس کو بائی نکال لیں ایزیلی نکل آیا نا اب مجھے چاہیے ہوگی ایک پلیٹ اس میں اٹھا کر رکھوں گی تو جہاں ہم نے سکینر لیدہ کیا ہے اس کو ہم بیگ میں ڈال دیتے ہیں کمپوسٹ کے لیے آپ کو یہ اس بیگ میں ڈال کے اپنی کمپوسٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں ورنہ آپ بھی نٹ کر دیں تو اس طرح سے چاروں طرف سے علیدہ علیدہ اس کا جو ہے پائنیپل کے درمیان میں اصل میں ایک کافی ہارڈ سا پیس ہوتا ہے یہ ہڈی کی طرح تو یہ اس کو علیدہ کر دیں گے تو اس کا جو گودہ نکلے گا اس طرح سے آپ جتنے بڑے چھوٹے بڑے جو بھی اپنی مرضی کے مطابق یہ شیپ میں آپ کرنا چاہیں تو پیسیز کر لیں تو میں نے یہ سارے پیسیز کر لی ہیں اس کو میں نکال لیتی ہوں ایک باول میں پھر جو باقی پیسیز ہیں ان کو میں بتاتی ہوں پہلے میں نے آپ کو چھوٹے کے ساتھ گھوم گھما کے دکھایا تھا اس کو پلیٹ میں رکھ کے سوری چاپنگ بارڈ پر اب ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح سے یہ بھی ایسے ران سے نکل گیا تو اس کے جو سیڈز ہیں آپ ان کو بھی لیدہ لیدہ سے نکال لیں چھوٹے کی مطلب سے یا کوئی بھی نوکدار جو تیز چیز ہوتی ہے ایسے اس کو نکال سکتے ہیں تو جب یہ ساری لیدہ ہو جائیں تو اس کو رام سے اس طرح سے پیس کریں اور اس طرح سے نائف کی نوک کی مدد سے آپ اس کو راؤنڈ شیپ میں اس طرح سے سارا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سبر کے ساتھ آپ اگر آئیس سکنے تو بڑا مزی کا یہ فروٹ ہے اورنج کی طرح مزہ آتا ہے جب جیسے اورنج کھائیں تو پائن ایپل کے ساتھ بھی بڑا یہ ٹیسٹی بھی لگتا ہے فروٹ سیلڈ اور اس کا جوس بھی آپ بنا سکتے ہیں تو ایک یہ طریقہ ہے تیسرا اس کو آپ ایسے پیسیز میں کریں ایسے کٹ لگائیں تو مقصد یہی ہے کہ جو درمیان میں سے یہ سخت والا پارٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے نکالنا ہوتا ہے اب اگلی باری ہے دوسرے فروٹ جو تھے چھوٹے چھوٹے اس کو پہلے ہم سکن پیل کریں گے کیوی فروٹ میں نے لیا ہے اس کی سکن پیل کر لیتے ہیں آپ چھوڑی سے بھی کر سکتے ہیں اور پیلر کی مدد سے بھی میرے پاس چھوڑی ہے تو بہت زیادہ میں نے یہ بیس کو بنانا بھی نہیں ہے تو یہ ایک دو میں یوز کروں گی تو میں نے چھوڑی یوز کی ہے آپ چاہیں تو پیلر بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح ہاف انچ کے پیسیز میں اس کو کر لیں تو جو پیر تھی وہ میری کافی دنوں کی تھی تین چار دن پرانی تھی تو اس کا یہ چھلکا بہت آکھڑ سا فیل ہو رہا تھا جب کھاتے تھے تو میں نے سوچے اس کو لیدہ کر لیتی ہوں تو یہ بڑے رام سے اتر رہا تھا تو اگر تو یہ زیادہ دن نہ ہوں تو کرنچی کرنچی ہوئے تو پھر تو چھلکا ساتھ میں کھایا جاتا لیکن اگر زیادہ یہ رائپٹ ہو جائے پک جائے جس کو کہتی ہیں ہروم ٹیمٹ پیچر پہ تو کھانا مشکل ہو جاتا ہے چھلکا اسی طرح آپل کو آپ چاہیں تو اس کا چھلکا اتار لیں پیل کر لیں اگر آپ اسی طرح اگر یوز کریں گے تو پھر کلر فل سا سیلڈ اور بھی مزے دار لگے گا اور بچے بھی اٹریکٹ ہوں گے کھانے میں جب وہ دیکھیں گے کہ بہت سارے کلر ہم نے یوز کی ہے ہمیں فروٹ سیلڈ میں تو وہ بڑے مزے کے ساتھ کھائیں گے تو اسی طرح سے ایسا ایسا سارے جو فروٹس ہیں ان کو میں چھوپ کر لوں گی تو فروٹ چارٹ تھوڑا سا چھوپنگ پہ ٹائم لگتا ہے ورنہ کھانے میں بہت مزا آتا ہے جب وہاں ہم لوگ کھاتی ہیں خاص کر افتاری میں جب روزہ رکھا یہ تھوڑا سا فروٹ چارٹ رینڈ پہ کھائیں تو بڑے مزے کا لگتا ہے تو اب یہ جو گریپس ہیں ان کو واش کر کے اس طرح سے آپ درمیان میں ایک ایک کٹ لگا لیں تو کیا یہ گا کہ جو بچے ہیں ان کے لئے بچوں کے لئے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ان کے لئے پھر چوکنگ ہائزر کی وجہ سے تھوڑا سا چھوٹے پیس ہی چاہیے ہوں گے تو جو سیلڈ ہیں یا فروٹس ہیں جو بھی ہم ریڈی کر رہے ہیں تو ان کو چوپ کر لیں اپنی مرضی کے مطابق کئی لوگ بڑے پیس کرتے ہیں پسانتوں سائز کے ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ جو میلن ہے یہ بھی بہت مزی کا ٹیسٹ لگتا ہے سائز کے ہی اچھے 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 لگتا ہے موسیقی